بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U Cooking & Vlog کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں گوشت علو مطر کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں کس طرح بنتا ہے بہت آسان ریسپی ہے سب آپ کو بتاتی ہوں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پیس کردینا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لازمی اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے آدھا کلو میرے پاس بیف ہے ہڈی والا ہے یہ اور میں نے اس کو دھو کر اچھی طرح اور دو گلاس پانی ڈال کر میں نے اس کو کوکر میں رکھ دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں تو دو عدد بڑے سائز کی پیاز رفلی کاٹ لی ہیں ایک لیسن کی آدھی گٹھی وہ میں نے چھیل لی ہے اور تین ادر دھری مرچیں میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہیں یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شامل کر دیئے اب جو مسالے میں اس میں ڈالوں گی اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے step by step follow کرنا ہے جو مسالے شامل کریں گے فیلحال کیونکہ ہم بقتن فوقتن آپ کو بتا ہے کہ میں مسالے شامل کرتی ہوں ایک ہی دفعہ میں سارے مسالے میں نہیں ڈالتی ہوں نمک اور مرچ آپ بے ضرورت لے لیں جتنی آپ کھاتے ہیں کیونکہ میرے پاس مرچیں دیز ہیں تو میں اپنے ضرورت سے مطابق ڈالتی ہوں ایک چاہ کے چمچ نمک ہے تھوڑی سی کلونجی کیونکہ مطر بھی ڈالیں گے تو تھوڑا سا بادیپن ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور ہلتی پاورڈر آدھی چاہ کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مسالے ڈال دیئے اب ہم اس کو تقریباً 12 سے 13 منٹ کے لئے بند کر دیں گے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں جی تقریباً 13 منٹ لگے ہیں اور گوش جو ہے الحمدللہ بہت اچھا گل چکا ہے گھی دیکھیں اس میں کتنا ہے کیونکہ چربی کی مقدار تھی کافی اس جیسے اس میں گھی جو ہے اپنا بھی بہت سارا موجود ہے اب اس میں ہم 100 گرام دہی شامل کر دیں گے اور اس کو ہمیں گھنے لیتے ہیں جب تک دہی کا پانی سکھو جائے اور ابو بکر کو دیکھیں ابو بکر کو دیکھیں ابو بکر جو ہے ابو بکر جو ہے یہاں پر آگئے ہیں ہمیشہ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ابو بکر جو ہے ابو بکر جو ہے میں کوککنگ کرتی ہوں اور ان کے اپنے چڑیاں دہی کا پانی خوشک ہوتا ہے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں گھیڑا لیں گے گھی کی مقدار کم ہی رکھیں گے کیونکہ اس میں اپنا بہت زیادہ آئل موجود ہے گوشت کا اپنا کیونکہ گوشت میں ہڈیاں تھیں ہڈیاں کی وجہ سے اپنا بھی روحنیات نکلتے ہیں اور چربی بھی تھی یہ دیکھیں چربی کی باقیات یہ موجود ہے تو اس و جیسے ہم اس میں گھی کی مقدار کم ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا جی گھی ہم نے شامل کر دیا اب یہاں پر موجود ہے ایک پاؤ مطر اس و جیسے پاؤ مطر ا docs اس و جیسے نکلے اٹھا مطر اس پاؤ مطر ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک پاؤ مطر جیسے مطر ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی میں میں نے اس لئے ڈالے تھے کہ آلو کی رنگت خراب نہ ہو اور ابو بکر کو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ شامل کیوں کہتی ہو آپ تمام میں ڈال دیکھ گئے آلو اور مطر تمام شامل کر دی اب ہم اس کا کچھ دیر بھون لیں گے دو سے تین میلٹ ہم نے آلو اور مطر بھی بھون لی ہے اور اس کا کچھ بھی الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں حسد ضرورت پانی شامل کرتے ہیں اس میں میں تقریباً اپنی ضرورت کے مطابق پانی شامل کروں گی جتنا مجھے اس میں گریوی چاہ گیا اس کا شوربہ مجھے جتنا چاہ گیا تو آپ بھی ایسے ہی کریں تو یہاں پر میں نے تقریباً دو گلاس پانی شامل کیا ہے اور اب یہاں پر جو میں مسالے شامل کروں گی وہ ہے دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر یہ دونوں پھون کے پیسے ہوئے ہیں اور یہ ہے ادھرک تھوڑی سی بسم اللہ الرمان رہی ہیں تمام چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس میں آدھا لیمون نچوڑ دیں گے آپ آپ اپشنال ہے آپ اگر نچوڑنا چاہتے ہیں تو نچوڑ سکتے ہیں ادھروایز رہنے دیں اگر آپ نہیں نچوڑنا چاہتے اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھا ساس کو تو اس کو بند کر دیتے ہیں ہم ملتی ہوں آپ سے الحمدللہ جی تقریباً چار منٹ کے بعد ہمارے مطر اور علو جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہاں پر میں شامل کرتی ہوں پسا ہوا گرہ مسالہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس دھنیا اور ہری مرچے ہیں یہ میں اس کے پر چھڑک دیتی ہوں اور تیار ہے ہمارا علو مطر گوشت کیسی لگی آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی